امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے پاکستان میں اکثر کہا جاتا ہے کہ یہاں پہ جمہوریت مضبوط نہیں ہے ادارے سازشیں کرتے ہیں اور مغرب کی مثالیں دی جاتی ہیں کہ مغرب میں آئیڈیل جمہوریت ہے لیکن حالی عرصے میں ہم نے دیکھا کہ جب امریکہ کے انتخابات ہو رہے تھے اور اب انتخابات ختم ہو چکے ہیں تو وہاں سے کس قسم کی خبریں آ رہی ہیں وہاں کے صدر ہیں جو الیکٹ ہوئے تھے اور اس دفعہ پہ ان کو کافی ووٹ پڑے ہیں لیکن وہ بظاہر انتخابات ہار گئے ہیں ان کی جانب سے کس قسم کے الزامات آ رہے ہیں تقریباً وہ اسی قسم کے الزامات ہیں جو الزامات نواز شریف صاحب پاکستان میں لگاتے ہیں یا پاکستان پیپلز پارٹی لگاتی ہے یہ جو دیگر جماعتیں ہیں جو انتخابات ہار گئی تھیں ان کی جانب سے بھی اسی قسم کے الزامات لگتے ہیں لیکن گفتگو کا سلسلہ آگے پڑھانے سے پہلے میں چاہوں گا کہ آپ پریزیڈنٹ ٹرمپ صاحب کی یہ چھوٹی سی ذرا ویڈیو دیکھیں جی اس ویڈیو میں آپ نے دیکھا کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ یہ الزام لگا رہے ہیں کہ ریاستی ادارے ان کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں پریزیڈنٹ ٹرمپ نے جب یہ الزام لگایا تو امریکہ میں بھی میڈیا کے ایک سیکشن نے ان کا ساتھ دیا اور ابھی بھی دے رہا ہے اور وہ میڈیا کا سیکشن کیا کہہ رہا تھا یہ بھی آپ سن لیں جی اس ویڈیو میں آپ نے دیکھا ہے جس طرح پاکستان میں ٹی وی پہ بیٹھ کے کچھ صحافی یہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ انتخابات چوری ہو گئے ہیں کسی ایک جماعت کے خلاف سازش ہو گئی ہے یہاں پہ خلائی مخلوق آگی اسی قسم کے بیانات وہاں پہ بھی امریکہ میں کچھ صحافی دے رہے ہیں اس لیے کہ وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ سب کو سپورٹ کرتے ہیں اب مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان میں ہم نے دیکھا گزشتہ دو سال سے یہ بیانیاں بار بار دھورایا جا رہا ہے کہ پاکستان میں جو گزشتہ انتخابات ہوئے تھے ان میں داندلی ہوئی تھی ان میں الیکشنز کو چورایا گیا تھا الیکشنز کو سٹیل کیا گیا تھا اور ایک سیلیکٹڈ شخص کو لا کے حکومت میں بٹھا دیا گیا اب اسی قسم کا بیانیاں اس وقت ڈانلڈ ٹرمپ صاحب نے بھی لیا ہے الیکشنز ہارنے کے بعد امریکہ میں ڈانلڈ ٹرمپ مسلسل اس طرح کے الزامات لگا رہے ہیں کہ الیکشن میں فراڈ ہوا ان کو جان بوجھ کہہ رایا گیا ان کے خلاف سازش کی گئی اس حوالے سے وہ ٹویٹس بھی کر رہے ہیں لیکن اب ٹویٹر نے بھی ان کی ٹویٹس کو فلیک کرنا شروع کر دیا اس کے اوپر وارننگ سائن لگانا شروع کر دیا ہے کہ یہ صاحب جو انفرمیشن دے رہے ہیں وہ ڈسپیوٹیڈ ہے یعنی وہ متنازع انفرمیشن ہے دوسری جانب کا اس کا کانٹر کلیم ہے اس وجہ سے ہم آپ کے لیے یہ ساتھ اس کے اوپر وارننگ لگا رہے ہیں تاکہ آپ اس وارننگ کو پڑھیں اور اس کے بعد ان کی انفرمیشن بھی سنیں اور اس کے ساسا ڈالر ٹرمپ صاحب پہ جو سب سے زیادہ تنقید یہ ہو رہی ہے کہ آپ بار بار الزام تو یہ لگا رہے ہیں کہ میرے خلاف سازش ہوئی الیکشنز کو چورایا گیا الیکشنز میں فراڈ ہوا لیکن ابھی تک آپ نے کوئی ثبوت نہیں پیش کیا عدالت کے سامنے کوئی ثبوت نہیں رکھا کسی بھی فورم کے اوپر کوئی پروپر کانکریٹ قسم کا ثبوت نہیں رکھا صرف آپ الزامات لگا رہے ہیں اور باتیں کر رہے ہیں اور یہی طریقہ کار پاکستان میں بھی ہم نے دیکھا ہے گزشتہ دو سالوں سے مسلسل موجودہ حکومت کے اوپر الزام لگتا ہے کہ جی وہ سیلیکٹڈ ہے پچھلے انتخابات میں داندلی ہوئی الیکشنز چورائے گئے الزام لگتا ہے کہ پاکستان کی آرمی نے آئی ایس آئی نے یہ الیکشنز چورائے میاں صاحب نے تو کھل کے جنرل باجوا کا اور آئی ایس آئی چیف کا نام بھی لے لیا لیکن آج تک ان لوگوں نے ایک بھی ثبوت کسی عدالت کے سامنے نہیں رکھا آج تک انہوں نے یہ نہیں کہا کہ فلانا ہلکہ کھولیں یہ ہلکہ کھولیں الیکشن کمیشن کے سامنے جا کے کوئی ثبوت نہیں رکھا اور پھر بھی مسلسل یہ الزامات لگائے جا رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر جو گزشتہ انتخابات ہوئے تھے ان میں داندلی ہوئی تھی اس میں ایک سیلیکٹڈ حکومت آئی تھی پریزیڈنٹ ٹرمپ صاحب کا بھی یہی طریقہ کار ہے اب پرابلم یہ ہوتی ہے کہ امریکہ جیسی مستحکم جمہوریت بھی ہو وہاں پہ بھی کوئی ایسا سیاستدان آ جائے کوئی ایسا شخص آ جائے جو یہ سمجھے کہ ملک پہ حکومت کرنا ملک کے تمام وسائل کے اوپر میرا حق ہے ان عہدوں پہ کام کرنے والے لوگ میرے مہتہت ہیں وہ میری بات مانیں گے ریاست کے بجائے میرے مفادات جو ہوں گے ان کا تحافظ کیا جائے گا تو پھر امریکہ جیسے ملک میں بھی وہ شخص کہتا ہے کہ میرے خلاف سازش ہو گئی ادارے میرے خلاف سازش کر رہے ہیں میرے خلاف جھوٹی خبریں لگائی جا رہی ہیں ایف بی آئی میرے خلاف لیکس کر رہی ہے اگر آپ پریزنٹ ٹرمپ کو دیکھیں اور ہمارے ماضی کے حکمرانوں کو دیکھیں تو ان میں بہت ساری چیزیں مشترک ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ریاست کے جو وسائل ہیں اب ہم اس کے مالک ہیں اب اگر ہم ریاست کے وسائل ٹیکسپیرز کی منی کہیں پہ خرچ کریں گے وہ ایسا ہی ہے جیسے ہم اپنی ذاتی منی خرچ کر رہے ہیں اس کا کریڈٹ بھی ہمیں ملنا چاہیے میں چاہتا ہوں کہ آپ یہ چھوٹی سی ویڈیو دیکھیں اس کے بعد میں گفتگو کے سلسلے کو آگے پڑھاؤں گا مجھتے ہیں اس ویڈیو میں آپ نے دیکھا کہ امریکہ میں وہ لوگ جو اکنومکلی سٹرگل کر رہے تھے ان کے پاس پیسہ نہیں تھا تو حکومت کی جانب سے ایک پروگرام لانچ کیا گیا اس کے تحت لوگوں کو فوڈ پارسلز دیئے گئے لیکن پریزیدنٹ ٹرمپ نے کیا کیا ان فوڈ پارسلز کے اندر انہوں نے اپنا خط بھی ڈال دیا اور اس کا کریڈٹ یہ لینے کی کوشش کی کہ جیسے یہ پریزیدنٹ ٹرمپ سب کوئی ذاتی طور پر احسان کر رہے ہیں ان لوگوں کے اوپر اور آپ نے اس ویڈیو میں بھی دیکھا کہ یہ لوگ بھی اسی حوالے سے کمپلین کر رہے ہیں کہ پریزیدنٹ ٹرمپ سب تو ایسے کہہ رہے ہیں کہ جیسے کوئی ذاتی طور پر وہ ہمارے اوپر احسان کر رہے ہیں اور وہ ہم سے ووٹ لینا چاہتے ہیں اور ویڈیو کے اندر آپ سن سکتے ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ کھانا تو ہم لے لیں گے لیکن ووٹ ہم آپ کو نہیں دیں گے یہ وہ س تحنیت کا شخص امریکہ جیسے ملک میں بھی اقتدار میں آئے گا تو وہاں کی سیاست بھی کیمے والے نان اور بریانی تک آ جائے گی یہی چیزیں ہم پاکستان میں بھی دیکھتے ہیں اگر کوئی نیا اسپتال بنایا جائے تو اس پر اپنے نام کی تختی لگ جاتی ہے آج بھی بلاول گلگت میں تقریر کرتے ہوئے کہہ رہے تھے کہ ہم بینظیر انکم سپورٹ کے ذریعے ہم نے لوگوں کی مدد کی ہم نے لوگوں کو پیسہ دیا اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ ریاست کا پیسہ ہے وہ میرے اور آپ کے ٹیکس کا پیسہ ہے وہ پاکستانیوں کا پیسہ ہے لیکن اس کا کریڈٹ اس طرح لیا جاتا ہے کہ جیسے محترمہ بنظیر گھٹا صاحبہ کے ذاتی اکاؤنٹ سے یا پھر زرداری صاحب کے ذاتی اکاؤنٹ سے لوگوں کو پیسہ نکال کے دیا جا رہا ہے ان کی نظر میں جمہوریت کا ایکزیکٹ وہی تصور ہے جو ڈونلڈ ٹرمپ کے ذہن میں ہے جس طرح وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اب وہ پریزیڈنٹ بن گئے ہیں تو ریاست کے تمام ادارے ریاست پوری ان کے آگے تابع ہو ریاست کا جو پیسہ ہے وہ اس کو جس طرح مرضی خرچ کریں جس مرضی کے اوپر خرچ کریں اگر وہ خرچ کریں گے تو ساتھ وہ اس کا ذاتی طور پر کریڈٹ پلیں کہ یہ میں خرچ کر رہا ہوں یہ میری طرف سے تم لوگ کو تحفہ ہے تو یہ لوگ بھی پاکستان کے اندر پیک اگر آپ ان کی سیاست دیکھ لیں تو ان کا بھی ایکزیکٹ یہی نظریہ ہے کہ جو پیسہ ہم خرچ کرتے ہیں لوگوں کا پیسہ عوام کا پیسہ اس کا کریڈٹ ہمیں ملنا چاہیے اسی وجہ سے یہ اس طرح کے پروگرامز کا نام رکھتے ہیں بینظیر انکم سپورٹ محترمہ بینظیر بٹو صاحبہ بڑی قابل اترام ہوں گی وہ پاکستان کی بڑی سیاستدان تھی لیکن یہ پیسہ پاکستان کے عوام کا پیسہ ہے ان کے نام پہ کیوں آپ پیسہ دے رہے ہیں پھر لوگوں کو بے فقوب بنائیں گے کہ جی یہ بینظیر صاحبہ پیسے دے رہی ہیں تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ امریکہ جیسی مستحقم جمہوریت میں بھی اگر کوئی ایسا سیاستدان ہو کوئی ایسا حکمران ہو جو یہ سمجھے کہ اس کے مفادات وہ ریاست کے مفادات سے بڑے ہیں ریاست کے تمام ادارے اس کے سامنے گھٹنے ٹیک دیں اس لیے کہ اس کو کچھ ووٹ ملے ہیں اور ووٹ کی عزت کا مقصد یہ ہے یا مطلب یہ ہے کہ دوسرے کا ووٹ مت گنو جس طرح ہم نے یہ دیکھا کہ پریزنٹ ٹرمپ صاحب بھی یہ نعرہ لگا رہے ہیں کہ ووٹ کو عزت دو اور ان کی نظر میں ووٹ کو عزت کیا ہے کہ میرے جو چار ووٹ پڑے ہیں ان کو گنو مخالف کو جو سات ووٹ پڑے ہیں اس کو مت گنو یہاں تک کہ پریزنٹ ٹرمپ نے تو کہنا شروع کر دیا کہ ووٹوں کی گنتی بند کر دیں اس لیے کہ وہ میرے ووٹوں کی توہین ہیں وہ اپنی ووٹ کی عزت کا مطالبہ اس طرح کر رہے تھے کہ دوسرے کے ووٹ نہ گنو اور یہ وہی بطیرہ ہے جو ہم پاکستان میں بھی دیکھ رہے ہیں گزشتہ دو سالوں سے جو یہ کہتے ہیں کہ ووٹ کو عزت دو اس کو کہنے کا مقصد یہی ہے کہ ہمیں جو چار ووٹ پڑے ہیں وہ بڑے عزت دار ہیں وہ بڑے بائزت ووٹ ہیں اگر آپ دوسرے کے آٹھ ووٹ گنیں گے تو ہمارے ووٹ کی توہین ہوگی تو اگزیکٹ وہی بیانیاں ان کا ہے جو بیانیاں پاکستان کے اندر گزشتہ انتخابات میں جو لوگ ہارے تھے جو خود کو ریاست سے بڑا سمجھتے ہیں جو خود کو جمہوریت سے بڑا سمجھتے ہیں اور جب اس طرح کے لوگ اقتدار میں آتے ہیں سیاست میں آتے ہیں تو وہ امریکہ جیسی مستحکم جمہوریت میں بھی اپنی بیٹی کو کوئی عدد دے دیتے ہیں اپنے اس داماد کو جس نے کبھی سفارتکاری کے اوپر ایک کتاب کیا ایک صفحہ بھی نہیں پڑا ہوگا اس کو دنیا بھر کی سفارتکاری کا ٹھیکہ دے دیتے ہیں بڑے بڑے مشنز اس کو دے دیے جاتے ہیں کہ آپ جائیں فلانے ریجن میں سفارتکاری کریں یا فلانا ریجن آپ دیکھیں اس طرح کی سوچ کے لوگ ہمارے ہاں ہوتے ہیں تو ان کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ وہ شخص یا وہ لڑکا یا وہ بچہ جس نے زندگی میں کبھی ایک روپیہ نہیں کمایا یا وہ خاتون جس نے زندگی میں کبھی اپنا کچن نہیں چلایا پاکستان کی عوام پاکستان ان کے حوالے کر دیں اور اگر ریاست کے ادارے ان کے آگے گھٹنے نہیں ٹیکیں گے اگر ریاست ان کی بات نہیں مانے گی اگر ریاست ان کے دو ووٹوں کو نہیں مانے گی دوسرے کے چار ووٹوں کو مانے گی تو پھر وہ فراud ہوگا پھر وہ سیلیکشن ہوگی پھر وہی بیانیاں ہوگا جو پریزیڈنٹ ٹرمپ صاحب کا بیانیاں آپ کو امریکہ میں نظر آ رہا ہے جمہوریت جتنی مرضی مستحقم ہو کسی بھی ملک میں ہو امریکہ جیسے ملک میں بھی ہو وہاں پہ بھی اگر اس سوچ کے لوگ آئیں گے جس سوچ کے لوگ پاکستان میں ہیں کیمے والے نان دے کے بریانی کی پلیٹ دے کے پاکستان کی عوام کا پیسہ بینیزید انکم سپورٹ کے نام پہ لوگوں کو دے کے ووٹ لینے والوں کی سوچ کے لوگ اگر امریکہ میں بھی آئیں گے وہاں پہ بھی آپ اس طرح کی آوازیں سنیں گے کہ اسٹیبلشمنٹ نے ہمارے خلاف سازش کر لی ووٹ کو عزت نہیں دی الیکشن چورا لیا گیا بہت بڑا فراڈ ہوا اور ایک سیلیکٹڈ صدر بن گیا شکریہ